السلام الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلاة والسلام على اہلِ بیتِ الطیبی واللعن دائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وما من نبی اِلَّا وَقَدْ زَارَا كَرْبَلَا صلاوات قبل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات آج کی مجلسے امام حسین علیہ السلام جو سید اختر علی شاہ اور ان کی فیمری کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن ہے سوابِ زیارتِ امام حسین علیہ السلام اور آج ہم پندرویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اس سے پہلے چودہ مجالس ہم پڑھ چکے ہیں آج یہ پندرویں مجلس ہے آج کی جو حدیثِ مبارک میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سفوان ابنِ جمال سے ہے سفوان ابنِ جمال ایک صاحب تھے ابراہیم ابنِ جمال ایک صاحب تھے سفوان ابنِ جمال سفوان ابنِ جمال وہ تھے کہ جو اونٹ دیتے تھے کرائے پر حارون کو حارون آرشید کو کہ وہ حج پر اونٹوں پہ اس زمانے میں قافلے جاتے تھے تو ایک مرتبہ علیکم السلام باب المراد امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام علیہ السلام نے شکوا کیا میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے دشمن کو اونٹ دیتے ہو کرائے پہ وہ بھی ظاہر ہے بڑے سپر مومن تھے یہ نیویارک والوں کی طرح یہ بھی توجیب بڑی نکال لیتے ہیں باتوں میں سے بعد تو انہوں نے کہا کہ حضور میں تو نیک کام کے لیے دیتا ہوں حج کے لیے دیتا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حج کے لیے جو دیتے ہو تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں تاحت شعور یہ بات تو رہتی ہوگی نا کہ جب تک میرا کرایہ نہ ملے تب تک حارون زندہ رہے کرایہ سال کے سال ملا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے ہماری زمینوں میں جو وہ مزارے وغیرہ یا ٹھیک ادار کام کرتے تھے تو سال کے سال ہی ہم لوگ حساب کرتے ہیں پورا سال تو حساب ہی کوئی نہیں کرتا سال کے سال ادھر بھی ایسے ہی تھا ٹھیکہ سال کا ہوتا تھا اس سال حج پہ لے جائیں گے اگلے سال حج سے پہلے پیسے دے دیں گے تو جب امام کو یہ بتایا کہ ہاں سال بھر تو میں دل میں یہ رکھتا ہوں کہ وہ زندہ رہے تاکہ میرے جو پیسے ہیں وہ آ جائیں آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں یہ بزنس پسند رہی ہے جس میں سال بھر تم ہمارے دشمن کے لیے زندگی کی تمنک یہ ہے اصل ایمان تو یہ ہے وہ ہمارے ہاں کہاں ہے یہ چیز پیدا کرنے چاہیے ہمارے ہاں بھی کہ دشمنان اہل بیعت سے بلکل راہ و رسم نہیں رکھنے چاہیے یہ جو صفوان ہیں یہ روایت کرتے ہیں یہ امام سادق علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں امام قاظم علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں امام سادق سے قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام لما اتل حیرہ حل لکا فی قبر الحسین علیہ السلام قلت و تذوروہو جو علت و فدا کا خالف فلا اذوروہو واللہ یزوروہو فی قل لیلت جمعہ بڑی عجیب حدیث ہے ان کو کچھ تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی جب فضائل زیارت امام نے بیان فرمائے تو بوچھا کہ سرکار آپ ہمیشہ اپنے جد کی زیارت کرتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا بلکل میں ہمیشہ زیارت کرتا ہوں اور میں کیسے زیارت نہ کروں اپنے جد کی ان کی زیارت تو اللہ کرتا ہے لیلت الجمعہ میں خاص طور پہ یہ روایت ہے کہ پہلے اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ کہتا ہے بعد میں انبیاء کہتے ہیں بعد میں امام کہتے ہیں تو جس عبادت میں اللہ بھی شریک و شامل ہے وہ درود لعنت انتظار اور زیارت ال امام سے یہ چار چیزیں یاد رکھیے گا آج کی مجید درود میں اللہ شریک و شامل ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی الہ آخر اور وہ جو اللہ یکتمونا مانز اللہ من البینات من الحدام من بعد ما بینا لن ناس فی کتاب اولائی یلانہم اللہ و یلانہم اللہ انون قل فنتظر اینی ما کم من تظری یہ تین آیت ہیں اللہ انتظار میں بھی بندوں کا شامل بندوں کے ساتھ شامل ہے لعنت کرنے میں بھی دشمنوں پہ شامل ہے درود پڑھنے میں بھی دشمنوں کے محبان اہل بیت کے ساتھ شامل ہے اور آج ایک چوتھی چیز سمجھ میں آگئی زیارت الحسین آپ اکیلے زیارت نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ بھی زیارت پڑھ رہے ہیں اللہ بھی زیارت پڑھ رہا ہے ہر نبی اور امام بھی زیارت پڑھ رہا ہے بی بی پاک بھی زیارت پڑھ رہی ہے تمام انبیاء چوبیس ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سارے کے سارے زائر حسین آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بھی زائر حسین ہیں یہ پہلی روایت ہے مبارکہ آج کے لئے فَكَئِفَ لَا عزُورُهُ میں کیسے نہ زیارت کروں اپنے جد کی شب جمعہ میں تو اللہ زیارت کرتا ہے ہر شب جمع میں یہ عجیب جملہ ہے اللہ کا وجود نہیں ہے ایسے ہماری طرح اللہ نور ہے سمجھتے نہیں یہ جہاز سعود اور حبود سعود کہتے ہیں اوپر جانا حبود کہتے ہیں نیچے آنا یہ لفظ بڑا عجیب ہے یہ روایت کا کہا کہ میرے جد حسین کا یہ مقام ہے جو اللہ بدن نہیں رکھتا وہ بھی یوں لگتا ہے کہ علو سے اوپر سے نیچے کی طرف توجہ فرما رہا ہے جہاں ہمارے جد حسین بہت بڑی بات جتنا جتنا بھی نبیوں سار 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 یطوف الارض فی تلا بها فمر بکربلا فاعتل وداق صدره من غیر سبب وعثر فی الموز اللذی قتل فیه الحسین حتی سال دمو من رجل فرفا راس ویلی السماء وقال الہی حل حدث منی ذنب آخر فاقب تنی بهی فا انی تفت جمیع الارض فما اصابنی ما اصابنی فی هذا الارض فا احلہ الی یا آدم ما حدث منکا ذنب ولیکن یقتلو فی هذا الارض حاضح الارض ولدو کل حسین ظلمن فصال دمو کا معافقتن لدم الحسین یہ بڑی عجیب حدیث شریف میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ترک اولا کے عوض زمین پر بھیج دیا آدم علیہ السلام زمین پہ آگئے تو ان کو ان کی اہلیہ ہماری دادی جدہ نظر نہیں تو وہاں تو اکٹھے تھے جنت اب اکیلے ہو گئے جیسے امریکہ میں امیگریشن کی وجہ سے سیپریشن نہیں ہو جاتی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ میری اہلیہ کہاں ہے تو طلب کرنے لگے اللہ سے کہ تو نے جنت سے تو نکال دیا ہے کم از کم زوجہ کا سکون تو عطا کر زوجہ تو مل جائے پھرتے رہے تف میں جنگلوں میں سہراؤں میں مین وائل کربلا سے گزرے جب کربلا سے گزرے تو دل بیٹھ گیا تکلیف شروع ہو گئی کوئی سبب نہیں کوئی بیماری نہیں دل بیٹھ رہا ہے پورے بدن میں کپ کپ تاری ہو گئی ہے رکھ گئے یہاں پر اس جگہ پر جو اب مقتل ہے رواق رواق دیکھا تھا رواق جو جہاں زبع ہوئے وہ نشیب جو ہے وہاں جب رکے تو ان کے پاؤں سے آدم کے پاؤں سے خون جاری ہو گئی کوئی زخم نہیں ہے مگر خون جاری ہو گئی سر اٹھایا آسماء کی طرف الہی مجھ سے کوئی اور غلطی ہو گئی کہ میں پوری روح زمین پہ پھر آیا گیا در بدر ہو گیا اور کوئی کتائی ہو گئی کہ اب یہ خون بہ رہا ہے دل پکڑا ہوا ہے اللہ نے وحی کی اے آدم کوئی طرح کے اولا نہیں ہو غلطی کوئی نہیں ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت آیا ہے نا تیرا بیٹا حسین یہاں بے جرم و بے خطا زبا کیا جائے گا اس لیے تیرا دل بیٹا ہے اس لیے تجھے تکریف ہو گئی ہے اس لیے یہ خون بہا ہے اور پھر فرمایا کہ تیرا خون ہم نے تیرے بیٹے حسین کے خون کے ساتھ ملا دینا ہے اس لیے یہ خون بہا ہے سبحان اللہ سبحان یہ یہ طویر روایت ہے یہ بھی آیات رکھ لیے نبیوں کا جو علم ہے انبیاء بہت کوئی مقابلہ نہیں امت کے ساتھ مگر جو سابق انبیاء ہیں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے ان سب کا علم ایک طرف اور ہمارے چودہ کا علم ان سے بہت زیادہ ہر چیز کا ان کو نہیں بتائی ہمارے آل محمد کو ہر چیز کا بتا دیا ان کو نہیں بتائی تب ہی وہ سوال کرتے ہیں آدم پوچھتے ہیں کہ بار الہ کیا یہ حسین نبی ہوں گے کیا یہ حسین میری جو نسل سے ہوں گے نبی ہوں گے قال اللہ نبی نہیں ہوں گے ولیکن نہو سبت نبی محمد علیہ السلام جو تمہاری نسل سے یہ آخر نبی آئیں گے نا محمد علیہ السلام ان کے نواسے ہوں گے قال ومن القاتل لہو یا اللہ اس حسین کا قاتل کون ہوگا قال قاتل جزید لعین آدم علیہ السلام کو اللہ بتا رہا ہے وحی کے ذریعے کہ قاتل خسین یزید ہوگا آج بدبودار مولوی برے صغیر کہتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے اب اللہ کی ہم بات مانے آدم کی بات مانے یا ان بدبودار ملہوں کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا قاتل یزید ہے لعین اور اللہ یوشین اسنو یا جبریل فقال لعن ہو جبریل عمر شیطان رجیم پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں پڑھتے ہیں فروع دین میں تبلہ پہلے ہے تبرہ بعد میں ہے عملی زندگی میں تبرہ پہلے ہے تبلہ بعد میں لعنت کریں لعنت کریں فلانہ آدم اربع مرات چار مرتبہ آدم علیہ السلام نے لعنت کی یزید پر ومشا اربع خطوات الاجبل عرفات بقدرت راف سماوات فوجد حو ہنا یہ تو کربلا میں تھے نا کربلا میں برکت دیکھئے لعنت کی چار مرتبہ قاتل حسین پر اس کی برکت دیکھے ذکر حسین کی پھر لعنت کی اب برکت دیکھے چار قدم اٹھائے کربلا سے عرفات چار قدم ہے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں وہ تو گاری پہ جائیں تو کم دس بارہ گھنٹے کا سفر ہے قدم اٹھائے صرف چار ایک دو تین چار چوتھا قدم آیا تو عرفات میں پہنچ چکے تھے اور پہاڑ پر ہوا نظر آ رہی تھی یہ امام حسین کی کربلا کی اس وقت کی برکت ہے ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے اس وقت سے بکا مبارک اللہ نے جنت سے یہ ٹکڑا اتھارا ہے روح زمین پر و تو گویا حضرت آدم علیہ اسلام بھی زائر کربلا ہوئے قبل شہادت حضرت جبریل بھی زائر کربلا ہوئے قبل شہادت مظلوم کربلا وَإِنَّ عبراہیم علیہ اسلام مرہ فی عرض کربلا وَهُوَ راکب فَرَسًا فَأَثَرَ الْفَرَس وَسَقْتَ عبراہیم عبراہیم علیہ اسلام بھی گزرے زمین کربلا سے وہ گھوڑے پر سوار تھے جیسے ہی کربلا سے گزرے تو گھوڑا رک گیا اور وَسَقْتَ عبراہیم جیسے زلزلہ نہیں آجاتا زلزلے کی طرح جیسے زلزلہ آگیا ہو عبراہیم گھوڑے سے گھر گئے کربلا میں آکر وَشُجَّ رَاسَهُ سر پھٹ گیا شُجَّ رَاسُهُ وَسَالَ دَمُهُ خون بہ گیا فَاقَضَ فَالِسْتِغْفَارِ پس استغفر اللہ ربی وَاتُوبُ وَالَيْهِ کہنے لگے وَقَالَ الٰہی اَيُّ شَئِن حَدَسَ مِنِّي اے میرے معبود کونسی لغزش ہو گئی کہ گر بھی گیا سر بھی پھٹ گیا خون بھی جاری ہو گیا فَنَزَلَ جِبْرِيل جِبْرِيل آئے وَقَالَ کہنے لگے یا عبراہیم باحتسم ان کا ذم کوئی لغزش نہیں ہوئی ولیکن ہُنَا یُقْتَلُو سِبْتُ خَاتِمِ الْأَنْبِيَا اس جگہ پر خاتم الْأَنْبِيَا کے نواز سے شہید ہوں گے وَابْنَ خَاتِمِ الْأُسِيَا اور ان کے وسیع علی کے بیٹے فَسَالَ دَمُكْ مُوافَقَةً لِدَمِهِ اے عبراہیم اللہ فرمارا رہا ہے تمہارا خون اس لیے بہایا ہے کہ تمہارا خون تمہارے بیٹے حسین کے خون کے ساتھ مل جائے آدم کبھی ایسے ہوا ابراہیم علیہ السلام کبھی قال جبریل قال یا جبریل ابراہیم علیہ السلام پوچھیں لگے اے جبریل مَا يَكُونُو قَاتِلُهُ قَاتِلِ حُسین کون ہوگا قَاتِلُهُ لَعِينُ وَأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِينَ حسین کا قاتل وہ ہوگا جس پر آسمانوں اور زمین سے ہمیشہ لعنتیں برسے گی ہمیشہ کا ملعون ہوگا یعنی قررہِ ارز اور اور السماء السبعہ یعنی پوری گلیکسی کی اس پر لعنت ہوگی جو خسین کا قاتل ہوگا اب ذرا یہ بدبودار مولوی بتائیں کہ لعنت نہ کرو یزید میں ہم نہ بھی کریں بھائی وہ تو آسمان و زمین لعنت کر رہے ہیں اللہ و جبرین لعنت کر رہے ہیں آدم و ابراہیم لعنت کر رہے ہیں انبیاء و مرسلین لعنت کر رہے ہیں شہداء صدقین ہم نہ بھی کریں تو ہماری لعنت کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ جب سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ سعادت حاصل کریں کہ ہم تولہ رکھیں آل محمد سے تبرہ رکھیں ان کے ملعون دشمنوں سے یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا یہ میں بچہ تھا اس وقت مجھے یاد ہے میں بھکر میں اسکول میں پڑھتا تھا تو سب سے پہلے جو یزید زادہ ایک پیدا ہوا تھا خنزیر جس نے یہ یزید کا کراچی سے تھا ہاں کراچی سے تھا اس کے مقابل پر ایک کتاب بھی لکھی تھی یہ جو اکاروی ساتھ تھے جو کراچی سے جانتے ہوں گے علامہ مولانا محمد شفی اکاروی یہ جو کوقب نورانی ہے نا جو آج کل جو کوقب وہ جھوم جھوم کے جو پڑھتے ہیں دیکھے نا آپ نے وہ گھگرے پہنتے ہیں جو ان کے والد تھے بڑے ہی وہ اچھے آلے تھے اہل سنت تھے مگر بہت اچھے انسان تھے اور حسینی سنی تھے واقعہ انہوں نے پھر بقیدہ کتاب لکھی یزید پلید بہت موٹی کتاب ہے یہ میں بچہ تھا اس وقت کا یہ واقعہ ہے پہلی جو ابتداء کی تھی اس خبیص نے کراچی سے وہ ملون تھا یہ ابھی یہ جو ہے نا یہ فاروقی اسی کا کوئی رشتے دار تھا آج کل جو یہ کراچی والا ہے اسی کا کوئی رشتے دار تھا جی ہاں اس کا سوشت ہے نیچے تو یہ لانت جو یزید پہ ہے وہ ضرور کرنی ہے کیونکہ سنتِ انبیاء ہے سیرتِ الٰہیہ ہے حدیث یعنی یہ حدیثِ قدسی ہے کہ کرو اور یہ وہی ہے وہی ہے کرو یزید پہ لانت کرنی چاہیے اچھا وَلْقَلَمُ جَرَا عَلَى اللَّوْهِ بِلَعْنِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ رَبِّهِ یہ جملہ بھی آپ سنیں گے تو آپ دعا دیں گے عجیب ہے واقعا یہ کہ میں نے یہ تقریبا آج سے میرے خیال میں بتیس سال شاید قبل میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا سندرال میں وہ پہلا موقع تھا میں پندرہ دن رہا تھا سندرال میں پندرہ دن میں کبھی بھی نہیں رہا ہوں تو میں نے پندرہ دن میں الحمدللہ رب العالمین اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا اکتیس بتیس سال پہلے ابھی تک چھپا نہیں سکا ہوں اللہ کہے یا اسواب فرام ہو جائیں تو انشاءاللہ چھپ جائے گی یہ روایت بڑی عجیب ہے وَلْقَلَمُ جَرَا عَلَى اللَّوْهِ بِلَعْنِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ رَبِّهِ جب اللہ نے قلم پیدا کیا جبریل بتا رہا ہے جب قلم اللہ نے پیدا کیا ابھی اللہ نے حکم بھی نہیں دیا تھا قلم نے قلم نے لا ہو قلم سورة القلم پڑھی ہے کل پڑھی تھی سورة القلم یہ جو قلم ہے جب قدرت نے پیدا کیا تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ وہ قلم بغیر حکمِ رب کے چلنے لگ گیا اس نے لکھنا شروع کر دیا کیوں لکھنا شروع کر دیا اس لیے کہ لکھنے سے پہلے اس نے یزید پہ لانت کی تھی قلم نے لانت کی تھی اب اگر آپ بھی لانت کریں یزید پر یعنی امتِ مسلمہ سارے کے سارے لکھاری بن جائیں گے لکھنے والے بن جائیں ویسے تو ہماری قوم کی تو قسم ہے انہوں نے قلم تو جیب میں رکھا ہی نہیں یہ جو لڑکے آتے ہیں لیٹر لینے کے لیے مجال ہے ان کے پاس کبھی قلم قلم رکھتے ہی نہیں نبی کو انہوں نے قلم رکھنا ہی شروع دیا ہے کل سے مہربانی کریں قلم رکھنا شروع کر دیں پیپر بھی رکھ لیا کریں کوئی ہدایت کی بات ہو نصیحت کی بات ہو بندہ نوٹ کر دیں خیر جلا یہ قلم نے لکھنا شروع کر دیا فَأَوْهَ اللَّهُ الْقَلَمُ اللَّهُ لَهِيْكِ قَلَمُ کی طرف اَنَّكَ اسْتَحْقَقْتَ ثَنَاء بِهَذَا اللَّعْن سبحان اللہ تُو مجھ خدا کی تعریف کے قابل ہو گیا ہے کلم اس لیے کہ تُو نے یزید پہ لانت کی ہے کوئی جو بھی یزید پہ لانت کرے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے بندوں کے لیے نہ مریں کہ یہ بندیں میری تعریف کریں گے اللہ کریم رب آپ کی تعریف کرے گا آپ یزید پہ لانت کرتے رہے اللہ تعریف کرتا ہے حسینیت جندہ بان حسینیت جندہ بان یزیدیت مردہ بان یزیدیت مردہ بان یزیدی جدت لانت بے شمع فرفہ ابراہیم علیہ السلام یدہو وَلَاْنَاْيَزِيدْ لَعْنًا كَسِیرًا اس وقت حضرت ابراہیم نے ہاتھ بلند کیا ہاتھ بلند کر کے نان سٹاپ لانت شروع کر دیں کرتے ہی گئے کرتے ہی گئے جید عمل ہے لانت جس سے دو عمل شروع کرتے ہیں جیہا ایک جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا متانا شروع کر دیتا ہے نہیں اس کو یوں کہیں کہ لانت وہ عمل ہے کہ جو فرشتہ ہمارے گناہ لکھنے پہ معمور ہے وہ بھی نیکیہ لکھنی شروع کر دیتا ہے گناہ مٹھاتا ہے ٹھیک ہے گناہ مٹھاتا ہے اور نیکیہ شروع کر دیتا ہے نیکیہ لکھنی یعنی لانت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے لانت کا کچھ یزید کے ہی کچھ ملون تھے یزید کے بزرگ تھے تین مجھے تو آج بھی یاد ہے میری امی کہتی تھی کہ جب کبھی تکلیف ہو سر میں درد ہو جائے پیڑ میں درد ہو جائے تو یزید کے خاندان کے یزید کے رشتہ داروں کے تین ملونوں کے نام لکھو اور جوتے مارو چپل فوراں درد ٹھیک ہو جاتا تھا الحمدللہ یزیدوں پہ لیں دوسروں پہ نہیں یزید والوں پہ یزید والوں پہ لانت کرنی ہے جہاں علیکم السلام لیجے جناب یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمات عالیہ میں یہ روایت ابھی چل رہی ہے روایت پتہ نہیں یہ کل بھی چلے گی ابھی چل رہی ہے یہ روایت تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا کثیر لانت کی وَأَمَّنَا فَرْسُهُ بِلِسَانِنْ فَسِيحَ وَأَمَّنَا فَرْسُهُ بِلِسَانِنْ فَسِيحَ اور جو گھوڑا تھا نا گھوڑا آپ کو بتایا نا حضرت ابراہیم کی زبان کون سی تھی کوئی جانتا ہے حضرت ابراہیم کی زبان کون سی تھی ہاں ابراہیم خوب حالا بھی کم بتو امشب بحثِما راجع بِ ثواب ثوابِ زیارتِ امام حسین رسیدیم بے انجا کہ ہر شبِ جمعے خدا کہ بدن نظر ہے اما خدا رحمتش از آسمان ہا میاد پاین بے کربلا و ہمیں انبیاء میان کربلا فرشتگان میان بے کربلا تو وقتی کہ زیارتِ امام حسین میخونی شبِ جمعے تنہا نیستی خدا ہم ہم راہے تھے انبیاء ہم ہم راہے تھے ایمہ ہم ہم راہے تھے بی بی پاک ہم ہم راہے تھے حضرتِ ظاہرام سلام اللہ علیہ ہم راہے تھے بعد گفتیم که وقتی آدم را خدا از بهشت بیرون فرمود ایشون دیگه زنش را ندید ایشون گفت خدا یا زن من گو جا رفت مثل این که تو زن ند مثل زن تو که ها گم شده زنش گم شد خدا یا اسلام علیکم 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 زنش که گم شد گفت خدا یا زنم کجاست خدا به جبریل گفت که بیش بگو بگرد به زمین بگرد پیدش کن آدم میگه من گشتم پیدش نکردم و آمدم به زمین کربرا به عرض کربرا اونجا که آمدم دلم گرفته شد گویایی که تب گرفتم مریض شد با اینکه مرض نبود من سوال کردم خدا یا من لغزشی شد خطائی شد ترکی اولائی شد جبریل اومد نا ہیچ ترکی اولائی تو نکر دی اینجا یکی از فرزندانت کے نامش حسین من نوی خاتم الانبیاء کشت میشے آدمی گئے میں سوال کردم کیمی کشتش گفت لعین اہل سماوات والعرض یزید یزید می کشے که ملعون زمین و آسمان بلی گفت من هم آدمی گئے من هم چہار بار لعنت کردم بے یزید ہمی گئے چہار بار لعنت کردم چہار قدم از کربلا کرفتم دیدم عرفات رسیدم و اونجا بالای جبل جبل الرحمت زن من ہوا ایستادا این فامیلی تو ہم زیارت بخون کے زنطبیات بہت وہ تربیت کرنی پڑتی ہے وہ مجالوں کے ہاں یہ نعرے نہیں ان کے ہاں یہ نعرے ہوتے نہیں ان کے اپنے نعرے چلیے جناب آپ جناب آپ کی ذہمتوں کو ختم کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پہنچے ہاں یہ بات کمال کی بات ہے وَأَمَّنَ سُبْحَانَ اللَّهُ ابراہیم علیہ السلام نے تو لانت کی نا یزید پر بے عربی فسی حالکہ ان کی زبان تو عبرانی ہے عربی فسی میں ابراہیم کے گھوڑے نے کہا آمین امام حسین کے قاتل پہ لانت کی آمین تو وہ بے زبان گھوڑے بھی کرتے ہیں اب ہمیں روک رہے ہیں امنا آمین کہی فرسو فرسو بلسان فرسو خال ابراہیم لفرسے ایو شای ارفتا حتی تو امین علا ابراہیم فقالا یا ابراہیم انا افتخر بے رکوب کا علیہ کہا کہ یہ بتا گھوڑے گھوڑے یہ بتا تجھے کونسی چیز معرفت میں سمجھ آئی کہ تُو آمین کہہ رہا ہے کہا ایک تو بات یہ ہے کہ تجھ جیسے نبی کی سواری بنا اس سے بڑی کیا معرفت پتہ چلا اگر گھوڑا بھی صحیح مخلص ہو تو اس کو بھی اللہ عرفان اور حکمت عدا کر دیتا ان سواریوں کا کیا کہنا جو خاتم الانبیاء کی سواریا رہی مگر ان کو بھی توفیق نہ ملی اور ان کو معرفت نہ ملی تو جو ابراہیم کے گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں آپ ہمارے مولا کے مقابلے پلاتے وہ تو ابراہیم کے گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے گھوڑے کی معرفت زیادہ ہے انا افتخر بے رکوب کالیہ فلمہ اصرتو وسقطتو من ان وسقطتا انظاری عظمتو خجلتی وکانا سبو ذالک من یزیدو لعنہ اللہ وکانا سبو ذالک من یزید لعنہ اللہ کہا کہ اللہ کے نبی خلیل خدا جب میں رک گیا نا اور آپ گر گئے آپ کو چوٹ لگ گئی تو مجھے تکلیف تو ہوئی مگر اس میں میرا قصور کوئی نہیں یہ ملون یزید کا قصور ہے کیا کہنا اس روایت کا سبحان اللہ وَإِنَّا اسمائیل علیہ السلام قانت اغنامہ ترعہ بشت الفرات فا اخبر الرائی انہا لا تشرب من حاضح المشرع منذ قضائی اومن اسمائیل علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر پہنچے کربلا میں وہاں ایک چرواہ کھڑا تھا اس چرواہ نے کہا کہ یہاں سے کوئی بھی نہ پانی پی سکا ہے آج تک نہ چارہ کوئی جانور کھا سکا ہے نہ کوئی انسان یہاں سے طعام یا آب چک سکا ہے فَسَالَ رَبُّهُ اَنْ سَبَوِ ذَلِكَ اللہ سے سوال کیا اسمائیل علیہ السلام نے کہ کیا سبب ہے کہ یہاں پانی نہیں پی سکتا کوئی کوئی معقولات میں سے کھا نہیں سکتا جبریل آئیل کہا یا اسمائیل اسعال غنمک فَإِنَّا تُجِي بُقَانْ سَبَبْ امْتِنَائِعَا مِنْ شُرْبِ الْمَا اللہ سے یا مجھ سے نہ پوچ اپنی بھیڑوں بکریوں سے پوچ یہ فَسِی زبان میں بول کہ تجھے بتائیں گی کہ کیوں یہ کھاپ نہیں پا رہی اور پانی کیوں نہیں پی رہی ان سے پوچ حضرت اسمائیل علیہ السلام نے پوچھا فَقَالَ لَهَا لِمَا لَا تَشْرِبِينَ مِنْ حَذَلْمَا فَقَالَ بِلِسَانْ فَسِی قَدْ بَلَغَنَا اَنَّ وَلَدَكَ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ حَذَا اَتْشَانَا فَنَحْنُ لَا نَشْرِبُ مِنْ حَذِلْمَشْرَعَ خُزْنًا علیہِ کیونکہ ہمیں بتایا ہے اللہ نے کہ یہاں تیرا ایک بیٹا حسین زبا ہوگا بے جرم بے خطا ہم اس کی پیاس اور بھوک کے احترام میں نہ کھا رہی ہیں جانوروں کو بھی امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کا خیال ہے ہم جب پڑھتے ہیں کہ گھوڑے نے یہ کہا اور گھوڑے نے یہ کہا تو ہمارے مخالف کہتے ہیں گھوڑا بھی کبھی بولتا ہے دیکھ لیجئے گھوڑے کا بولنا بھی ثابت ہو گیا اسی کربلا میں اور کب ہوا ابراہیم کے دور میں اور بھیڑوں کا بھی بھیڑ بکریوں کا بولنا بھی ثابت ہو گیا یعنی حب الحسین کی وجہ سے بے زبان کو بھی اللہ زبان دے دیتا کیونکہ امام حسین کے لیے میر کر کے اللہ نہیں دیتا بغیر میر کیے ہوئے دیتا ہے میرٹ نہیں ہے میرٹ میرٹ ہو نہ ہو اللہ امام حسین کے لیے نباز دیتا ہے یہ جو آسمانوں اور زمینوں کا ملعون ہے یزید وہ قاتلِ حسین ہوگا والخلائق اجمہی ساری مخلوق کی نظر میں ملعون ہے یزید وہ قاتل ہوگا فقالا اسماعیل اسماعیل کہنے لگے اللہ ملعن قاتل الحسین بارِ الٰہا حسین کے قاتل پر لعنی ایک حدیث اور سن لیجیے اور آج اس سے آگے نہیں جائیں گے پہلے میں دعا کرتا ہوں آج کے بانیانِ افطار اور بانیانِ مجلس سے امامِ حسین علیہ السلام کے لیے سید اختر علی شاہ عمیر شاہ منتظر مہدی شاہ محسن شاہ اور شاہ فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں خیر و برکت سے نوازے عمیر کی والدہ مائدہ کو جوارِ اہل بیت میں جگہ دے عمیر کی چچی کو اللہ صحت دے اور والد کو بھی اللہ صحت دے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے میرے لیے بھی خیر و برکت نازل ہو میرے والد کے بھی یہ برسی کے ایام ہیں اور قلب اقیدہ برسی ہوگی انشاءاللہ آج کیونکہ شاہ فیملی نے لے لیا ہے تو میرے والد اور میرے بھائی کی بھی برسی ہے ان کے اور میرے خاندان کے جوی مرہومین کی مغفرت ہو حاجی محمد نظیر چٹھا حاجی محمد رزا گجر حاجی ملک شاہد حسین حاجی سخی حسین شاہ علیم زہدی سید مولانا سید محمد اسغر نقوی نجفی خلیفہ نفیس الاسن اور پوری خلیفہ فیملی خلیفہ ناصر رزوان قازمی جوہدری محمد اشرف کنگ زوار حسین شاہ سید زہد حسین نقوی کے مرہومین کو بھی اللہ معاف فرمائے اور اس مجلس کے ثواب بانیان کے ساتھ ساتھ ان منظورین کے بھی مرہومین کو چاہے ملک محمد نواز اور ملک فیملی کے جمعی مرہومین کو مولانا عرشد الوی اور ان کی جمعی فیملی کے بھی مرہومین کو محسن کی فیملی کے بھی جمعی مرہومین مرہومات کو سید الفقار حسین جعفری کے مرہومین کو بھی یہ ثواب پہنچے دیگر جعفری فیملی ہے ہمارے حسن جعفری اور جعفری برادنار ان کے مرہومین کو بھی ہمارے محراج جعفری کے بھی مرہومین کو ہمارے عرشد جعفری عمجہ جعفری کے بھی مرہومین کو ثواب پہنچے انشاءاللہ آن نقوی کے بھی مرہومین کو ثواب پہنچے ملک عابد حسین آوان کے مرہومین کو یہ ثواب پہنچے ہمارے جنابximی رمید رزوی صاحب اور رزوی فیملی کے جمعی مرہومین کو خاص طور پر ہماری باجی زاکرہ کو اس کا ثواب پہنچے اور ان پر درجات بلند ہو ہمارے رضا بھائی رزوی کے مرہومین کو بھی اس کا ثواب پہنچے اور رضا کے ساتھ جو بھی بیٹھے ہیں ہمارے رضا نقوی اسلام آباد والے ان کے بھی مرہومین کو ثواب پہنچے یہ دو جو ہمارے نو وارد ہیں ہے ان کے بھی مرہومین کو سواب پہنچے عبدالغفور کے بھی مرہومین کو سواب پہنچے جو والنٹیئرز ہیں ہمارے ان کے مرہومین کو بھی حاصل امتیاز کے بھی مرہومین کو سواب پہنچے مبشر جہری کے بھی مرہومین کو کون سرس ہے کہہ دیا ہے نا خریبہ فیبری کہہ دیا ہے یہ بلک ڈیل ہوتی ہے فیبری پوری کا سب کے فرحان عزیزی کے بھی مرہومین کو جی فرمائی کن کے لیے جی کرا دی ہے کرا دی ہے وہ خوش آمد بلتی ہے کرا دی ہے بس علی احمد رزوی اور رزوی فیملی کے جمی مرہومین جزاکم اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو زندہ و سلامت رکھے اور مرہوم و مغفورت کے بھی درجات کو متعالی فرمائیں کسی فیملی کا نام لنی آگیا تو بتا دیں ہمارے باسد شاہ شویر شاہ اور یہ ان کا لیتی ہے چافری فیملی ساری آگیا اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے ناظرین و ناظرات کے مرہومین کی مغفرت فرمائیں یہ دعا میں کسی خوش آمد کے لیے نہیں کرتا ہوں مجھے کوئی پیسہ ویسا نہیں چاہیے میں خود بہت پیسے والا ہوں یہ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا کہ امام سین کی مجلس میں درس قرآن میں نام لے کے دعا کریں تو قبول ہوتی ہے خدا نہ خاصہ یہ نہ سمجھئے گا بے شک آپ قسم کھا لیں مجھے کوئی پیسہ نہ دیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پیسے ویسے کی ابھی میں نے خوش آمد زنگی بھی نہیں کی انشاءاللہ اسی سلسلہ گفتگو کو کل اسی وقت ٹھیک سارے چھے بجے آئی ذرا دیر سے شروع ہوا ہے کل ذرا اور جلدی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو کل سولوی مجلس ہو جائے گی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں حدیہ کرنا چاہتا ہوں یہ سب سے پہلے اردو میں میں فقیر نے ہی پیش کی ہے البتہ اب تو ساری دنیا پڑھ رہی ہے اور وہ یہ جو میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ بتا دوں بعض ہمارے شگرد پریشان ہو جاتے ہیں یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے عربی اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے اگر کوئی مومن چھپانا چاہے تو میرے بانی کر دیں میں چھپا دوں گا اب تک اس کا ترجمہ ہوا نہیں ہے میرے علاوہ اردو میں نہیں ہوا ہے ترجمہ تو میں نے چاہا کہ میں اس کتاب پوری کو ترجمہ ہو نہ ہو میں مجلی سے پڑھ دوں میسوں میں ساری کتاب بیان کر دیتا ہوں وہ روائد یہ ہے سن لیجی انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے شاگرد ان کے صحابی دعوود رقی بیٹھے ہوئے تھے دعوود رقی اور بیت و شرف میں کھانا تناول کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ امام کے ساتھ بیٹھ کے دسترخان پر کھانے کھائیں کھانے کے بعد امام نے کہا سلام اللہ علی جدیل حسین و انصار و لعنت اللہ علی یزید و انصار اللہ کا سلام ہو میرے جد حسین اور ان کے عوان و انصار پر اور لعنت و یزید اور اس کے انصار پر امام نے پوچھا بسم اللہ جلال میرے بزرگ ترمزی صاحب کی تشریف آئے ہیں اللہ تعالی ان کی سنگی بھی دراز کرے اور ترمزی فیملی کو بھی اس کا ثواب پہنچے امام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہیں میں نے یہ جملہ جو کہا ہے اس کا ثواب کتنا ہے نہیں سرکار اللہ اللہ کا رسول اور رسول کا فرزن بہتر جانتا ہے کہا کہ جو یہ جملہ کہے کسی بھی طریقے سے یعنی میرے جد پر سلام کرے شہدہ کربلا پہ سلام کرے کھانے پینے کے بعد اور یزید اور یزید کے یزیدیوں پہ ہمراہیان پہ لعنت کرے اللہ اس بندے کے نام اعمال میں ایک لاکھ نیکی لکھ دیتا ہے ایک لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے ایک لاکھ حاجت پوری کر دیتا ہے جنت میں ایک لاکھ درجہ بڑھا دیتا ہے یہ یہ легہ میں رکھ لیے کہ چالیس سال پلس بہت پہلے پر چالی سے بہت پہلے جب میں بھائی سعید دلویزی صاحب کہ ہاں خطاب کیا کرتا تھا اس وقت بھی ان کو یاد ہے نوٹ بکے مناتا تھا لکھتا تھا اس وقت بھی الحمدللہ وہی میری عادت آج بھی باقی ہے پچاس سال تین مہینے مجھے ہو گئے ہیں مجلس حسین پڑھتے ہوئے اور بقیدہ نماز پڑھاتے ہوئے پیش نماز بنے ہوئے اللہ مجھے حمد دے میں اسی طرح خدمت کرتا رہا ہوں مسائب میں میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا اس لیے بھی زیارت غریب زہرہ پہ جانا چاہیے کہ غریب زہرہ کو خواہش تھی کہ وقت آخر میری بیٹی مجھے ملتی اس لیے بھی آپ اپنی بیٹیوں کو لے کے بھی جائیں اور یہ بھی خواہش تھی کہ امہ مجھے ملتی امہ تو آگئی مگر بیٹی نہ آسکی خواہش تھی وہ بیٹی جس نے چلتے وقت کہا تھا نا کہ میرے بھائی کی شادی کرنا تو بابا مجھے ضرور بلانا تبیت راوی کہتا ہے کہ جو ہوا کربلا سے آتی تھی بی بی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ بابا کہہ رہے ہوں کہ تیرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَالِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَزَان